موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ویلکم تو دا کلاس اس طرقی تعلیم کو میں پیرلل ایڈوکیشن کہتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سکولوں میں نہیں سکھائی جاتی نہیں ہمارے گھروں میں ان چیزوں کا ڈسکریشن ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ سلیبز بنائے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میرے زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی اور وقت ہمارا ایسے ہی کہانیاں پڑھنے میں ویکیشنز کا ویکیشنز ایسے ہی گودر جاتا تھا کوئی موٹیویشن نہیں تھا تو آج ہم ڈسکریشن کریں گے ویلیو گیٹ موٹیویشن فرام موٹیویشن آپ لوگوں میں سے کئی لوگ موٹیویشن ویڈیوز دیکھتے ہوگی ہاں ہم نام نہیں پوچھیں گے کس کا آج کال مارکٹ میں موٹیویشن ویڈیوز بہت چلتی ہے اور یہ امریکہ سے آیا سٹینڈر اور لوگ موٹیویشن کے لئے ویڈیوز پہ ویڈیوز اور ملین ویوورز اور سارے موٹیویٹرز جن کے ملین وفولوورز یہ سارے موٹیویٹرز ملینر ہو گئے کروڑپتی ہو گئے پتہ نہیں ان میں سے کتنے آڈینس میں سے ملین ویڈیویرز میں سے کتنے لوگ موٹیویشن پائے ہیں کتنے لوگوں کا موٹیویشن ہوا یہ تو پتہ ہی نہیں تو موٹیویشن دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جنگ موٹیویشن اور ایک ہوتا ہے ریال موٹیویشن جنگ سمجھتے ہو جنگ فوڈ جنگ فوڈ کسے کہتے ہیں جنگ فوڈ کہتے ہیں کہ وہ کھانا جو لزیدار ہوتا ہے اس کا پیکنگ اچھا ہوتا ہے اڈبیٹیزمنٹ اچھی ہوتی ہے مارکٹنگ ہوتی ہے خریدتے ہی ہے لیکن اس کی کھانے میں نقصان کرتا ہے جسم کا اس کو کہتے ہیں جنگ فود کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کھانے میں کیا ہے اس میں فرورٹین کتنا ہے اس میں کلشن کیتنا ہوتا ہی نہیں تو کیا بتائے گا اس کو جنگ فود کہتے ہیں اس کو دیسٹی ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں بہت ساری جنگ چیزیں آ گئی ہیں جنگ انٹرینمنٹ آ گیا ایسے بیٹے رہتے ہیں ایک ایک گھنٹے تک لوگ جوک پہ ہستے رہتے ہیں ویڈیوز پہ ٹی وی پہ آتے ہیں نا فلانے کا جوک فلانے کی ممکری ڈھمکی کی ممکری ایک طرح سے جنگ انٹرینمنٹ آ گیا اسی طریقے سے ہمارے یہاں جنگ موٹیویشن بھی آ گیا یہ عمر جو ہے نا ٹین ایج کی اس میں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے واللہ ہی بہت ضرورت ہوتی ہے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر موٹیویشن لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے بعد موٹیویشن کا ذلیہ خلفہ راشدین ہوئے اور اس کے بعد باقی کے جو اشتر المبشرہ صحابہ تھے اور دیگر سینئر صحابہ تھے رضوان اللہی اجمعین ان کے پاس لوگ موٹیویشن لیتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے اس کے بعد سکولروں کا زمانہ آیا ہر زمانے میں لوگوں نے موٹیویشن لیا ہے پریکٹیکل پرفارمرز کا ریال لائف ہیروز کا ان سے موٹیویشن لیا ہے لوگوں نے ہمارے زمانے میں موٹیویشن دینے والوں کا بس خالی پبلک سپیکر ہوتے ہیں یہ ڈیشنگ میسمرائزنگ اوریٹرز سمیشنگ پریزنٹیشن مارکٹنگ ہوتی ہے ان کی ادھر سے کوپی پیش کیا ادھر سے کوپی پیش کیا اور لگے ہے تو یہ جنگ موٹیویشن جب آتا ہے تو اس کے اپنے خطرے آتے ہیں اس کے اپنے نقصانات آتے ہیں میں عام طور پر جنگ موٹیویشن کو پینکلر سمجھتا ہوں پینکلر جب ان کا لیکچر آپ سنو گے فلانا ڈیم کا تو آپ کو لگے گا آہا آپ موٹیویٹ ہو گیا آج تو میں بارا گھٹا پڑھوں گا 20 سال تو میں میں ریکوڈ توڑ دوں گا گریڈنگز میں سکول کا ریکوڈ توڑ دوں گا میں بہت زلدی پیسے والے ہو جاؤں گا ان کے ٹاکسی ایسے رہتے ہیں آپ کے سارے گم بھلا دے گا آپ کی کمزوریا بھلا دے گے آپ کو راستہ نہیں بتائیں کہ کیسے کوئی چیز حاصل کرنی کی آپ کو چنے کے جھر پر شڑھا دے گے یعنی آپ کو ایک پینکلر ہوتا ہے درد بہت ہوتا ہے تو پینکلر لگاتے ہیں انجیکشن یا ٹیبلیٹس تو کچھ وقت تک وہ درد چلا جاتا اسی طرقے سے کچھ وقت تک ہمارا درد چلا جاتا ہے میں میٹس میں کمزور ہوں میں افورڈ نہیں کر سکتا اوفیس میں کاروبار کے لئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ جو ہمارے درد ہے میرے اببہ بیمار ہے میری ماں بیمار ہے میری بہن کی شادی آ رہی ہے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے یہ جو درد ہونا چاہیے ہمارے لئے ہمارے دل میں یہ بنو ایسا بنو ٹاپ سٹار بنو ٹاپ ایکٹر بنو فلانا ڈیم کا اور سب کا سب پورا جنریشن اسی کے پیچھے پڑتا ہے اسی کے پیچھے پورا جنریشن اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے تو موٹیویشن کسے لینا چاہیے پھر یہ جنگ موٹیویشن کے ذریعے لوگوں نے اپنے کریئر بنایا ہے لیکن سٹوڈنٹسوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جنگ موٹیویشن جو ٹی ویس پہ آتے ہیں اس پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو آپ unless the person is really knowledgeable experience successful یا failure آپ کو پتا ہے failure سے بھی موٹیویشن میلتا ہے میرا پروفیشن ہے بزنس کنسلٹنگ کسی کا بزنس بیمار ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے نیسار بھائی کیا کرے اور جب میں بزنس کے کلاسے سے لیتا ہوں تو میں یہی سکھاتا ہوں کہ ہمیشہ سکسسفل لوگوں سے مت رائے لیا کرو کبھی کبھی failure سے بھی رائے لیا کرو کیوں سکسسفل آدمی آپ کو بتائے گا کیا کرنے کا اور failure آپ کو بتائے گا کیا نہیں کرنے کا اس سے بچتے رہے اس سے بچتے رہے جیزا میرا نقصان ہوگا ایسے تیرا نقصان ہوگا تو موٹیویشن لائف میں real heroes اور real failure سے لینا چاہیے ہمارے آس پاس میں موٹیویشن زیادہ ہے پتہ آپ کو ٹی وی سے زیادہ موٹیویشن ریال لائف میں لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے آرہ کیا ہے کہانی آتی ہوگی آپ نے دیکھا یہ ایک بچہ تھا ویسا ہوا ویسا ہوا ایسے بہت ساری کہانی آتی ہے موٹیویٹرزوں کی اور ہم لوگ خوش ہو جاتے لائکس 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 مار دیتے سبسکرائب کر لیتے real motivation ہمارے آس پاس میں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں قرآن میں تین سورتیں ہیں سورے نحل سورے نمل سورے انکبوت تینوں انسیکٹ اللہ نے انسیکٹ کے نام پہ سے تین سورتیں ہمیں بتائیے سورے نخل مدمکھی یہ مدمکھی اللہ کے حکم سے آپ دیکھو گے گھروں میں یا پہاڑوں میں یا پیڑوں پر اپنے مہد جمع شہد جمع کرتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے کتنے مہینے لگتے اور ہم جاتے ہیں دھوان کرتے ہیں دس منٹ میں شہد اس کا ختم ہو جاتا ہے رائٹ کیا کرتا ہے کیا کرتے ہیں مدمکھی سوسائٹ مایوس ہو جاتی ہے چلا گیا روتا ہے کیا کرتے ہیں مدمکھیا لگے رہے پھر سے شروع ہو جاتے ہیں جمع کرنے کا روتے نہیں ہیں کوستے نہیں ہیں ہماری کمیونٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی رہتی ہے سورے انکبوت انٹ چونٹی کتنی بار دیوار پر خوراک کو اٹھا کے چڑتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا دانہ اس کے جیسم سے زیادہ وزن ہوتا اس کا میرا وزن سیونٹی ہے اگر میں اٹھا کر چڑھوں تو کیا میں اٹھا پاؤں گا سیونٹی کلو اب بھی نہیں اٹھا پاؤں گا اپنا کلو لیکن وہ انٹ اٹھا کے چڑھتی ہے فسلتی ہے گرتی ہے فسلتی ہے گرتی ہے کتنی بار جب تک کہ وہ اوپر نہیں جائے گی چھوڑے گی نہیں وہ موٹیویشن this is the real موٹیویشن صحیح گے نہیں real موٹیویشن ہے اس کے بعد انکبوت سپائیڈر پتنی مہنت کرنے کے بعد اپنا گھر بناتی ہے قرآن کہتا ہے سب سے کمزور گھر لیکن اس کو کتنی مہنت کرنے پڑتی ہے کمزور گھر بنانے میں بھی ہماری مم بھی دیکھیں کہ جھاڑو لے گی اور ساف کر دے گی تیسا کی مہنت پانی میں چلی گئی یہ تین انسیکٹ کبھی آپ نے ان کو سوسائٹ کرتے ہوئے دیکھا کبھی ڈپریشن میں دیکھا کبھی سائکولوجیسٹ کے پاس یا سائکولوجیسٹ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے ان کا کیا موٹیویشن ہے کیا موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں کیا یہ لوگ کیا کتابیں پڑھتے ہیں موٹیویشنز کی کیا گھرتے ہیں یہ لوگ یہ دین الفطرت پہ رہتے ہیں اللہ نے جو دیا انسان دین الفطرت چھوڑ دیتا ہے اور آرٹیفیشیلیٹی کے طرف جنگ کے طرف چلا جاتا ہے اللہ نے دودھ بنایا سہت کے لیے نیچرل ہے اس کو چھوڑ دیتے دودھ نہیں پینے لیکن آئس کریم کھائیں گے دو سو روپیے کا اور ستہ روپیے کا دودھ اگر ایک کب دودھ پینے گے تو بیس روپیے کا دودھ ہوگا بیس روپیے کا دودھ نہیں پینے دو سو روپیے کا آئس کریم کھانا ہے تو ہم نے ریالیٹی کو چھوڑ کر آرٹیفیشیل چیزوں کے طرف ہماری توجہ ہمارے شاک ہمارا انکلینیشن چلا گیا تو وی بی کے میں جنگ جنریشن as simple as it is ٹی وی پہ سیریل پہ آتے وہ مر گیا تو ایکٹرز روٹی ہے اس کا ڈی وارس ہو گیا روتے ہیں اسا پبلک بھی روتی ہے پچاس ہزار لاکھوں لوگ روتے ہیں ایک ساتھ بھی ہے نا رشتے میں کوئی بیوہ ہے اس کے لیے کوئی نہیں روتا ہے کوئی نہیں روتا ہے کوئی نہیں روتا ہے دعا بھی نہیں کرتا انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا بھی لے گا بیچہ کی بیوہ اور یتیم کو لے کر برسوں تک پڑی رہتی اپنے گھر پہ لیکن وہ فلانی ایکٹریس اس کے لیے اب روتے ہیں لیکن ریالیٹی میں جو ہمارے ایردگیت میں ہمارے فیملیز میں ہمارے نیبرز میں کوئی بچہ گریب ہے کوئی بچے کے پاس کھانے کا باندھے بارش میں چھتری نہیں ہے رینکوٹ نہیں ہے آپ بسٹوپ پہ دیکھو لوگ بھیگتے بھیگتے جاتے دیکھیں نو ٹی ورن اپ فوڈ امبریلا کوئی رو نہیں روتا ہم کے پر کوئی رو نہیں روتا کیوں کہ ہم لوگ آرٹیفیشیالٹی کے طرف جنگ اینٹرٹینمنٹ کا انفلوینس آ گیا اس لیے ہم لوگ ریالیٹی سے دور ہو گئے اس لیے موٹیویشن آرٹیفیشن ہم کو ضرورت پڑتی ہے ریال موٹیویشن میں نے کہا آپ کے آس پاس میں آپ کو پتا ہے ہماری ماں بھی موٹیویشن ہے ہمارے لیے کیسے ہم بچپن میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ماں کو ماں نہیں کھاؤں گا چھل بیٹا ادھرا دودھ پی لے نہیں پیوں گا نہیں نہ ہوں گا تین تین بچے ہیں ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے سمجھا بھجا کر سمجھا بھجا کر تیار کرتی ہے نلاتی ہے سکول میں بیجتی ہے اس کو بھاجی نے کھانی کی ہے اس کو مٹن نے کھانے کا ہے اس کو فروٹس نے کھانے کا ہے زبر جسی سے کھلا تے شی پرسویڈ چھوڑ دی نہیں ہے بچے کو بھوکا نہیں سونے دیتی ہے کچھ بھی کر کے بچوں کے پیچھے پڑ کر بچوں کا کام کر لیتی ہے وہ this is a real motivation real hero ہے life کی artificial hero ایک فائٹ مارا پچی ساتھ بھی گر گئے سوپرمین بیٹ مین سپائیڈر مین زندگیل میں یہ ایک ہوتے ہی نہیں ہے دوست کہاں ہوتے ہیں سوپرمین اللہ کی مخلوق پہلے مالے سے کھدے گی تو ہڈی ٹوٹ جائے گی لیکن انسان کی بنائی ہوئی مخلوق animation والا آٹیز اوپر سے پچاس مال سے کھدے گا سپائیڈر مین بن کے چڑھ جائے گا تو واہ 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 یہ ہوتا ہے right or no ایسا ہی ہوتا ہے تو artificiality ہوگی زندگی میں اسی لیے motivation کی ضرورت پڑتی ہے real motivation ہمارے آس پاس میں ہوتے ہیں ہمارے سالف ہمارے early generations کے جو real heroes ہیں یہ ہمارے motivation ہے آج ہم air condition پہ بیٹھے رمضان میں ہم گھروں کے باہر نہیں نکلتے گیارہ بجے تک زہر تک کوئی اٹھاتا نہیں ہے وہ زمانہ تھا رمضان کا جب جون جولائے میں آج بھی اگر آپ دوبائی شارجہ سعودی کوئیت جاؤ گے جون جولائے میں آپ کو پتا چلے گا گرمی کتنی ہوتی 52 ڈگریز کل مجھے کوئی بتا رہا تھا سر آج ہمارے 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 52 ڈگریز گرمی ہے 52 بمبے میں 39 کے اوپر کبھی نہیں جاتا لیکن کتنی گرمی لگتی ہے وہ 52 ڈگری گرمیاں میں جیتے تھے روزہ رکھتے تھے عمر بن خطاب موت میں ہے ان کو پیٹ میں برچہ مارا تھا کسی نے تو ان کا انٹیسٹین باہر نکل گیا تھا موت کے وقت ہے کچھ بھی دوائی دو کھانا دو تو پیٹ سے نکل جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آکے کوئی پوچھتا ہے امیر المومنین کیوں رو رہے آپ کہتے ہیں اس لئے نہیں رو رہا ہوں کہ موت آگئی اس لئے رو رہا ہوں کہ اب گرمیوں میں روزے رکھنے کا مزا چلا گیا imagine he's enjoying fasting in hot sun اور ہم لوگ اسی جالو کر کے بیٹھ جاتے ہیں روزہ ہے he's enjoying اور موت کے وقت آپ نے جھوڑ نہیں بولے گا رائٹ وہ کہتا ہے کہ I will miss fasting in hot sun I will miss سردیوں میں تھنڈی میں وہاں تھنڈی بھی بہت ہوتی ہے ڈیزرٹ میں تھنڈیوں میں تحجد کے لیے فجر کے لیے اٹھ کر وضو کرنے کا جو تکلیف ہوتی ہے اس کا مزا میں بھی miss کروں گا I will die ہم لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں بلینکٹ میں سو جاتے کتنی چینج ہو گئی ہماری لائف یہ ریل ہی روز ہے میں جانتا ہوں ایسے یوت کو جنہوں نے یہ واقعہ پڑھ کر نوافل روزوں کا احتمام کرنا شروع کر دیا کہ یار ایسا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا لطف ہوتا ہے ہم تو سمجھیں بیچارہ روزدار ہے اس کے سامنے کھانا مت کھاؤ ہمارے بیٹے نے روزہ رکھا ہے جاؤ افتار لے کر آؤ تو دستر خان بھر جاتا ہے یہ کھاؤ وہ کھاؤ یہ پیو اور اتنی آئیٹمز ہوتی ہے بوفے میں نہیں ہوتی شادیوں میں اتنی آئیٹم دستر خان بھر افتار کے ڈیم پہ ہو جاتی ہے اب وہ زمانہ تھا وہ ریل موٹیویشن ہے اتنی زبردست افتاری ہماری بوفے سے بھی زیادہ اچھی اتنے قسم کے فروٹ گریب کے گھر پہ بھی اس کے باوجود بھی ہم کو روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا ہے کیا بات ہے پہلا ہی روزہ رکھا اور پہلے ہی دن آٹھ بجے سویرے دیکھتے کیا جیفتار ہی کتنے بجے کی ہے یہ ہمارا موٹیویشن ہے کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے ترہایوی میں جہاں مولانا نے فاسٹ رماس پڑھا ہی وہیں مزہ آتی جرا سی دو آئے زیادہ پڑھ لی تو گڑیاں لوگ رماس میں گڑیاں دیکھتے ہیں موٹیویشن ہی نہیں ہے صحیح کہ نہیں موٹیویشن ہی نہیں ہے where is the motivation دل ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ موٹیویشن ہم جس سے لینا چاہیے ان سے لے دے نہیں ہے تو I know of the young people those who took motivation کہ نصار بھائی جب سے یہ حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ میں نے سنا میں پیر جمعیرات کا روزہ ایہ میں بیڑ کا روزہ ذلحجہ کے روزے محرم کے دو روزے کبھی نہیں چھوڑتا ہوں real motivation میں نے دیکھا ان کے اندر real motivation ہے میرے لیے یہ اور ہمارا motivation دیکھو یار اتنی luxury اتنی facilities ہم اقتم junk generation بن چکے junk generation اور یہ age میں اگر ہم junk generation بنیں تو آپ کا بڑھاپا بھی چالی سال کی عمر میں آ جائے گا ہڈیا دکھے گی بیٹھ نہیں پائے گے جھک کر چلے گے چشمیں آ گئے ہوگے بال سفید ہوگے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے آج کل بڑھاپا آ جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے reality سے دور اپنے آپ کو لے کر گئے اور نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ ہماری life ایک دم ٹھکیلی ٹھکیلی life رہتی ہے سب میرے آٹھ و دس بجے اٹھنے کے بعد بھی سوستی رہتی ہے ماما آدھا گھنٹہ اور سونے دو پندہ آر منٹ اور سونے دو کوئی motivation ہی نہیں ہے یا کہ فجر میں اٹھ کے آدمی وہ زمانے میں بچے بچے گرمیوں میں روزہ رکھتے تھے ایک شخص کو حضرت اپن نے رمضان کے مہینے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے اے ہدھر آ رمضان کے مہینے میں کھانا کھاتا ہے ہمارے ہاتھ چھوٹے چھوٹے بچے گرمیوں میں روزہ رکھتے تھے چھوٹے بچے اس مانے میں گرمیوں میں روزہ رکھتے تھے آج ہماری سوسائٹی میں نو جوان لوگوں کو روزہ رکھنے کا موڑ نہیں آتا ہے مجبوری ہے ایسے سی کی اگزام سے آرے کیا ایسے سی کی اگزام سے بھائی دنیا اگزام میں خود پھیل ہو جائے گا کبر میں حشر کے میدان میں پھیل ہو جائے گا یہ کیا اگزام میں آج ہمارے سوسائٹی میں روزہ رکھتے تھے سکول میں ریلیجن کے نیور میکیو ویک بوئیز it is not an opium for you the real motivation the real life کے hero ہے ہمارے آل با دیکھو تین تین بچے ہیں ہم تین تین بھائی بہن ہیں right آپ لوگ میں سک سک دو تین بھائی بہن تو ہو گئی صورے کام پہ جاتا ہے آدمی گھر اس کا ہے اس کے کمائی کا گھر ہے وہ خود رہتا ہی نہیں ہے رات کو تھک کے آکے خالی سونے کے لیے آتا ہے جیسے ہوتل میں جاتے لوگ دن بھر کام کرتا ہے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے میرا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے والد صاحب گیرا کی گالیاں بھی کھاتے ہیں سیڑ کی ڈاٹ بھی کھاتے ہیں انسلٹ بھی برداشت کرتے ہیں کرتے کے نہیں کرتے ہیں پھر شام کو آنے کے بعد تھکے ہوئے رہتے ہیں تو ہم پھر شروع ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑا بیٹا تنہیں ہاں پاکل پڑھوں گا what is this life a meaningless life ungrateful life ungrateful life صحیح کا غلط ایک آدمی آپ پوری زندگی نکال دیتے ہیں ہمارے والد صاحب پوری زندگی یہ ہمارا موٹیویشن ہونا چاہے کہ میرے اببہ کبھی کمپلین نہیں کرتے ہیں بچپن سے دیکھتا ہوں صبح رہے کام پہ جاتے ہیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں ڈاٹتے بھی لیکن شام کو آنے کے بیٹا ایسا لگتا ہے نہیں کہ کچھ ہوا نوکریس نکل گئے کئی والد صاحب شاید آپ میں سے بھی کسی کی ہوگے آڈینس میں سے بھی کسی کی ماباپ والد صاحب ہوگے جن کی نوکریہ لوگ ڈاؤن کے دوران چلی گئی ہوگی لیکن پھر بھی گھر میں بیچارے اپنے آپ کو بنایا رکھتے ہیں موڈ میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی خوشیاں ہماری بچوں کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے کچھ لوگ اپنی پرابٹی بیچ دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے زیور بیچ دیتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے لیے تربیت کے لیکن بچہ بیچارہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے کوئی موٹیویشن ہی نہیں آتا ہے کیوں نہیں آتا موٹیویشن کیا وجہ ہے اس لیے کہ نمبر ورز ریزن we go for wrong موٹیویٹر وہ یوٹیوب پہ دیکھ کر موٹیویٹ ہوتے ہیں اگر یوٹیوب سے موٹیویٹ ہونا آتا تو اللہ تعالی یوٹیوب کے ہیرو پر وہی نازل کرتا کہ نہیں کرتا بیچارے تو موٹیویٹر رہے اس کے تو بہت فولوور ہے یہ نوو علیہ السلام تو بیچارے پچاس پچاس آدمی کو لے کر کشٹی میں بیٹھے ساڑھے نو سو سال کے بات اللہ ان کو بیجتا نا ان کو نہیں بھیجا اللہ نے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا difficult period میں تو وہ موٹیویشن ہے کہ جب difficult period میں ایک جنریشن اتنا change ہو سکتا ہے اتنا موٹیویٹ ہو سکتا ہے ان کا character اچھا ہو جاتا ہے ان کا ایمان وضبوط ہو جاتا ہے وہ بات جب ہم سہولت والے جنریشن میں کیوں نہیں آسکتی ہے کیونکہ ہم apply نہیں کرتے ہیں we take wrong heroes آج قرآن پڑھنا ہوگا تو بڑا مشکل ہو تا رمضان کے بات کتنے لوگ جو قرآن complete کرتے موٹیویشن نہیں اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر یہ ہمارے پاس قرآن میں نے تو خالی تین انسیک کے بارے میں پتا دیکھو بللی کا قصہ بللی جو رہتی ہے آپ کو پتا ہے دس بار try کرتی ہے تب گیانوی دفعہ چوہ ہاتھ میں آتا نہیں تو ہمیشہ چوہ بھاگ جاتا ایسا نہیں کہ بللی ہمیشہ چوہ پکڑتی ہے یہ سٹڈی ہے سائنس کا observation کہ بللی کے پاس چوہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے اور بللی جب اپنے بچے کو سکھاتی ہے چوہ کا شکار کرنے تو اکثر چوہ بھاگی جاتا بچہ ہے نا kitten ہے بھاگ جاتا ہے تو کیا ہو گیا بھوکھا رہنا پڑتا ہے کہ نہیں بللی کو بھی اور بللی کے بچے کو بھی کیا کرے گا کیا دکان میں تھوڑی جائے گی کیا آناج خریدنے جائے گی کیا زکات لینے جائے گی بللی کیا کرے گی وہ موگے سو جاتے ہیں یہ موٹیویشن ہے مارتی ہے کبھی بللی اپنے بچے کو مار رہی ہو چوہ شوڑ گیا تھپڑا مار رہو یا ماں کے سامنے بول رہی ہو بللی کا بچہ کبھی دیکھا ایسا کبھی نہیں دیکھتے ہوں تو انکہ یہ موٹیویشن سے ہمارے لیے کہ بھائی گو سٹرانگ یوٹیلائز یو ٹائم پیشنٹ ورنہ غلط موٹیویشن آنے کی وجہ سے میں نے دیکھا لوگوں کا کریئر ختم ہو جاتا ہے ایک شخص موٹیویشن ہو گیا نیسار بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے ٹھیک اچھی بات ہے very good اب پرسندے جس کے سکسٹی آیا ہے اب رشیہ جاؤں گا تو اببہ نے بیچارے باباپ نے سکسٹی لیک روپیز کھڑے کیے اس کو رشیہ بھیجنے کے لئے ڈاکٹر بن کے آیا ہے ڈاکٹر بن کے آیا ہے کتنا کمائے گا سانٹ لیک روپیہ کرچہ کر کے کیا موٹیویشن ہی نہیں ہے ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو موٹیویشن is very important but where do you choose your motivation from اپنا موٹیویشن کہاں سے لوگے وہ ہی امپورٹن ہے real life heroes آپ کے پیرنٹ سے جب میں تمہاری ایج کا تھا رمضان گریبیوں میں آیا تھا اور آپ کی طرح مجھے بھی سستی رہتی تھی روزہ رکھنے کا یار یہ کیا تیسرے چاہتے روزے کے تو شروع ہو جاتا تھا ایت کے کتنے دن باقی ہے اپنا بھی ویسے ہی تھا ہے کیا موٹیویشن تھا موٹیویشن بلا ایک دھوپہر کو بارہ بجے کی دھوپ میں ایک داڑی والا مچھی لے لو مچھی لے لو سر پہ ٹوکرا رکھ کر مچھی بیچتا ہے پھلایا اوپر چاچا میں کیا بھائی روزہ وزہ رکھتا ہے اچھا وہ جو رشتے دار تھے میرے چاچا وہ کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے پھلایا مچھی کھا اوپرا مچھی اللہ صاحب کچھ چاہوے پیے گا صاحب میرا روزہ ہے روزہ تیرا روزہ ہے دھوپ میں اتنا کڑورہ اٹھ کے گھومتا رہتا ہے تو پھلایا صاحب کتنا کلو ہے اس میں پندرہ کلو ہے پندرہ کلو مچھی سر پہ رکھ کر وہ آدمی گھومتا ہے دھوپ میں مچھی بیچتا ہے چاچا بولتے ہیں نیسار میں نے بولا کہ اللہ نے مجھے تو ایڈ کنڈیشن کمرا دیا ہے میں روزہ نہیں رکھوں اس کے بعد آج تک روزہ نہیں چھوٹا ریال لائف کے موٹیویشن ہم کو ایردگرید ملتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ٹائم فیسٹ کرنے کی یوٹیوب پہ اپنے آس پاس میں ہیرو رہتے ہیں آپ پوچھو گے ایک دفعہ ایک کینسر کے پیشنٹ کو ملنے گیا کینسر کا پیشنٹ السلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا اللہ علیکم اللہ ہری ہار میں سوچ رہا ہوں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیڑھ دو مہینہ جیئے گا لیکن دیکھو میں نے کہا کیا کرتے ہو قرآن پڑھتا ہوں روز ہاں روز پڑھتا ہوں آپ سوچو وہ شخص بیمار ہے کینسر ہے ہم کو ذکام ہوتا ہے تو ہماری نمازیں شوٹ جاتی ہے وہ شخص کینسر میں روز پوری سورے بکرا پڑھتا ہے اور دوسرے دن پورا سورے عمران پڑھتا ہے کینسر میں درد کتنا ہوتا ہے شیشے میں دیکھیں گے بال گنجے ہو جاتے ہیں کیمو تھیرافی کی وجہ سے آدمی در جاتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے میں ایسی سیچویشن ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ قرآن پڑھتا ہے وہ اچھی تعلیم لیتا ہے مایوس نہیں ہوتا ہے لوگوں کو چلو میں جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہندی فلم میں ہوتا ہے میلو ڈراما گولی لنگے کے بعد مرتے مرتے پچیس ایڈوائز دے کر جاتے ہیں ہیرو ایسا نہیں ہے بھائی ہی اس موٹیویٹر یہ موٹیویشن ہے زکام ہوتی ہے ہمارے نمازیں شوٹ جاتی ہے سکول میں نہیں جاتے ہیں ممی کو بھیجتے با ممی ترکاری لے کر آ گروسری لے کر آ ہم تو سوتے پڑے رہتے ہیں موٹیویشن ہی نہیں تو موٹیویشن ریال لائف میں ملے گا آپ تلاش کرے گے انشاءاللہ اور ہم زیادہ ڈسکیشن کریں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں